اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہے You Asked For It وہ پروگرام ہم آپ کے لئے کرتے ہیں فرائیڈے کو اور ایک پروگرام میں آپ کے لئے لے کے آتا ہوں تھرسٹے کو وہ ڈائیبیٹیز کا پروگرام ہوتا ہے سو پورا ہفتہ آپ سے ملاقات کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونتے ہیں اور منڈے کو خاص طور پر آپ کے لئے میں پروگرام لے کے آتا ہوں Walk Your Talk جیسا کہیں ویسا کر کے دکھائیں یعنی کہ جو بات ہم کئی دفعہ بات کرنا آسان ہوتا ہے مگر بات کے ساتھ اس پہ عمل درامت کرنا زندگی میں الفاظ کو جو ہے وہ عملی جامع پہنانا وہ کئی مرتبہ مشکل لگتا ہے مگر جو لوگ اپنی بات کا خیال رکھتے ہیں جو بات کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں بات انہی کی بنتی ہے سو Walk Your Talk میں آپ جتنے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی لائف میں جس بھی مرحلے پہ جہاں پہ بھی کوئی ایفرٹ کر رہے ہوں گے مشکل نظر آرہی ہوگی اگر آپ کو یقین ہے ایمان ہے اور آپ اپنے اوپر جو ہے اپنا یقین جو ہے پختہ رکھتے ہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ آپ تعلق رکھتے ہیں جو آپ کا مان یقین گرنے نہیں دیتے ہیں تو کوئی بھی مشکل سے مشکل سیچویشن ہو جو اس وقت آپ کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو چلنا مشکل لگتا ہے مگر وہ آہستہ آہستہ چلنا سیکھ لیتا ہے پھر آپ بڑے ہوتے ہیں کئی ساری ایسی جو ہے انکاؤنٹرز ہوتے ہیں آپ کالج جاتے ہیں سکول اس سے پہلے جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ شاید کچھ مشکلات ہیں دوسرے جو اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں شاید میں اتنا اچھا پرفارم نہ کر سکوں کچھ ایسی فیلز ہوتی ہیں جس میں آپ گارڈ گفٹی ہوتے ہیں اس میں آپ کو کام کرنا آسان لگتا ہے کچھ ایسی ہوتی ہیں چیزیں کچھ ایسے چیلنجز ہوتے ہیں جن میں آپ کو کچھ مشکلات پیش آتی ہیں لائف is about challenges لائف is about expanding your horizons لائف is about whatever is at that point in time a bit difficult for you if you get the right help if you believe in yourself and if you have that kind of peers if you have that kind of parents and if you have people who can make you feel good then you can sort out the problems تو میں ایک طریقہ اپنایا یہ کہ یہ جو پروگرام ہے منڈے کو جو ہم بلنگ ویس فیس بک پیج پہ کرتے ہیں مجھا ایسا خیال ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس سکرین کے اس پار جہاں پہ بھی آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں تو جتنی بھی زندگی کی مشکلات ہوتی ہیں ہچکچاہت ہوتی ہے جو بھی کرنا مشکل نظر آتا ہے میں کہتو اتنے سارے لوگ جب ہمارے ساتھ ہیں تو پھر مشکل کیسی میں اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے رہے کاروان بنتا رہا اور ایک ایسے لوگ ہیں جو آپ لوگ ہیں جن میں سے کچھ سے آپ سے ملاقات ہے کچھ سے ملاقات نہیں اور پھر اکیلہ تو کہندر پنجابیچ کہ کلہ تے رکھ بھی نہ ہو گئے رکھ مینز ٹری اگر کہیں پہ دور دراز جو ہے کوئی درخت بھی اکیلہ کھڑاؤ تو اس کو بھی ایک جھنڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی اکیلہ اپن دور کرنے کے لیے اور سات لوگوں کو لے کے چلنے کے لیے اور ایک اچھی برائٹ کمپنی کو لے کے چلنے کے لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتے ہیں کیونکہ وہ کیمرے کے پسے پشت ہوتے ہیں جن میں جو ہے کچھ ویڈنگ بوائز ہوتے ہیں جیسے کہ حافظ عمیر صاحب ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ویڈنگ کو دو مہینے ہو گئے اب تو ہلکا ہلکا جو ہے وہ خود بھولنے لگے ہیں مگر آپ جوکس اب کبھی نہیں بھولتے تو میں کہتا ہوں چلو ان سے کچھ انسپریشن ہی ملتی ہے تو کیوں بھولا جائے اور اس کے ساتھ جو ہے ایک تیرہ تاریخ جو ہے پرسوں آج بارہ ہے پر کل جو چھٹی کر رہے ہیں تیاریاں کوئی بھی کام ہو تیاری کے بغیر نہیں کرتے زندگی میں انہوں نے یہ اپنا مرکز و محور بنایا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے پہلے اس کے تیاری ضرور کرتے ہیں اور ان کا نام ہے ملک ارسلام تو کل وہ چھٹی کریں گے ایسے ہی ہے کل کر رہے ہیں آپ چھٹی کل بھی نہیں کر رہے ہیں پندرہ کو کریں گے تو یہ انہوں نے پہلے کافی تیاری کر رکھی ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ایک پیک ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس کا پلیٹو ہوتا ہے پلیٹو کے بعد جو ہے پریشینڈو کے بعد جو ہے اس کا ڈیسینٹ ہوتا ہے تو اچھا سا یہ جو ہے یہ اگلے کچھ چند دن جو ہے یہ گزاریں گے بڑے امتحان کے دن ہیں ان کے بڑے تیاری کے دن ہیں ان کے ملک ارسلام اور پھر پندرہ کو یہ ریلیکس کریں گے ایسے ہی ہے اور اس طرف ہمارے جو ہے جو موجود نہیں ہیں سامنے آپ کی سکرین پہ کامران صاحب ہیں یہ بڑے بھلے مانس آدمی ہیں بلکل سٹریٹ لائف گزارتے ہیں بلکل ناک کی سیدھ میں چلتے ہیں یہاں سے سیدھا گھر جاتے ہیں بیگم صاحبہ کو سلام کرتے ہیں بچوں کو پیار کرتے ہیں بچوں کے ساتھ کھیلتے کھتے ہیں اور بلکل ایک صحیح ایسے جس طرح ایک جنٹلمن کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں کامران صاحب کم از کم مجھے اتنی پتا ہے ایک چھوٹے سے ہمارے ساتھ صاحب ہیں وہ انسپائر ہو چکے ہیں بڑے معاز نام ہیں ان کا اور ہمارے ساتھ جو سٹوڈیوز میں آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بلوٹ صاحب سلطان بلوٹ صاحب وہ کیونکہ سنگنگ بڑی اچھی کرتے ہیں اور وہ جو ہے لیرکس بھی لکھتے ہیں میوزک کی فیلڈ سے اور میوزک سے ان کو شغف ہے اور معاز صاحب ان سے بڑے انسپائر ہیں کم از کم نہیں تو ساڑھے تین سو گانے ساڑھے تین سو صحیح کہہ رہا ہوں ساڑھے تین سو گانے آپ لکھ چکے ہیں تو بولی ووڈ سے ان کو سندیسہ آنے والا ہے ساڑھے تین سو گانے یہ لکھ چکے ہیں عمر ان کی ہارڈ لے اٹھارہ برس کے اردگرد ہوگی اور تان بھی لگاتے ہیں یہ گانے کی کوشش کرتے ہیں مگر ابھی ذرا تھوڑا سا سرساز میں پکے رہے ہیں تو ناظرین یہ تو کیمرے کے جو پیچھے لوگ ہیں ان سے اور کیمرے میں جو یہاں پہ آپ کے سامنے سٹوڈیوز میں موجود ہیں مسحرہ کلینیکل سائیکولوجسٹ ہیں اور جہاں میں اہلِ ہنر صورتِ خرشید جیتے ہیں یہ تھوڑا سا مشکل شیر ہے جہاں میں اہلِ ہنر صورتِ خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے تو یہ صورتِ خرشید خرشید کہتے ہیں سورج کو تو وہ کبھی ہمارے ساتھ آ جاتی ہیں پھر کبھی چلی جاتی ہیں اور پھر اب ہم نے ان کو کہا ہے کہ پلیز آپ احسنہ کیا کریں آپ ہمارے ساتھ ہی رہ کریں تو آج مس پارس جو ہیں وہ گولڈ بنا رہی ہیں انہوں نے اپنا جو ٹچ ہے مائیڈاس ٹچ وہ لگا کہ پارس بھی ایسے پتھر کو کہتے ہیں جو جس چیز کے ساتھ مس کیا جاتا ہے چھوہ جاتا ہے اس کو گولڈ بنا دیتا ہے تو آج گولڈ بنانے کے چکر میں آج تو آئی نہیں ہے تو یہ وہ کر رہی ہیں مگر میں سیرا شاہد ہمارے ساتھ ہیں کلینیکل سائکولوجسٹ ہیں بنیادی طور پر اور بہت زبردست کھیڑی آپ نے بہت زبردست پہنی ہے مگر یہ جو سامنے انہوں نے رکھ دی ہے میز جو کہ میں نے ان کو کہا کہ میز میرے قریب کر دیں مگر انہوں نے کرنے نہیں دی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آپ کا فیشن سٹیٹمنٹ ہے اس کو خراب کر رہے تھا یہ ویڈی نائس کچھ لوگ تو ماشاءاللہ بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں وہ اپنی کھیڑی کی وجہ سی مشہور ہو گئے ہیں ملدہ فیو پیپل ایسے پولیٹیشان ایسے سے روگ ہیں تو آپ کو پروگرام میں خوش آمتی اور جن کا میں ذکر خیر کر رہا تھا سلطان ساکر بلوت صاحب سلطان صاحب آپ جو ہے اگرچہ گانا گاتے ہیں گانے میں ساتھ سور ہوتے ہیں تو آپ یہ کیا کرتے ہیں کبھی جو ہے آپ کوئی روپ بنا لیتے ہیں کبھی آپ داڑی اگا لیتے ہیں کبھی آپ جو ہے نا گوٹی کر لیتے ہیں کبھی جو کلین شیف کر لیتے ہیں اس کا بھی کوئی جس طرح کا اس دن گانا سنانا ہو اس طرح کا کوئی نہیں ایسی بات نہیں آپ کو یاد ہے جب میں ویلنگ ویس فرس ٹائم آیا تھا تو آپ نے مجھے کہا تھا اسی داڑی کے بارے میں کہ ایک ایسے موڈل آپ کی طرح داڑی رکھتا ہے ایکچلی میں آپ کو بتایا تھا کہ ساتھ ساتھ کچھ شارٹ سٹوریز اور ہی در ادر کینا شوٹ چلتی رہتی ہیں میری تو پھر اس کی مطابق میں اپنا تھوڑا سا علیہ بنا گیٹ اپ جو ہے اپنا چینج کے لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے آج بھی آپ سے ہم گانا سنیں گے ہمیشہ کی طرح اور ہمارے ساتھ جو ہے آسد صاحب آج آپ نے جو گانا ریکارڈ کیا ہے ہمارے لئے خاص غزل وہ پروگرام کے اختتام پہ آپ نے ہمیں سنانی ضرور ہے وہ ریکارڈڈ ہمارے پاس موجود ہے اور میں نے اس کا سنیک پیک لے لیا ہے یعنی میں نے اس کو ایک دفعہ جھانکی لگا کے دیکھ لیا ہے اور مجھے ناظرین یقین ہے کہ وہ آپ جب سنیں گے اور دیکھیں گے you will really like it اور اس غزل کے پیچھے ایک سٹوری یہ ہے کہ انہوں نے اتنا اچھا گایا تو ہم نے میس حیرہ اور اس کے علاوہ ہماری جو اور کلینیکل سائکولوجس ہیں اور ہمارا جو اور سٹاف ہے یہاں پہ جس میں سلطان صاحب بھی تھے اور ملک ارسلان بھی تھے انہوں نے بقاعدہ جا کے کہا کہ نہیں اسٹوڈیو میں نہیں بلکہ ہم ایک پارک میں اس کو شوٹ کریں گے اور سائکولوجس اور ہمارے سائکولوجس ہمارے سائکولوجس اور ہمارے سائکولوجس کہ وہاں پارسپیٹی دنے اور ہم نے کلیٹل ویلنگ ویز کی ایک جو ہے ہم نے ایک کولاج سا اس گانے پہ بنایا تو وہ پروگرام کی ان پہ آپ نے ضرور اسے وچ کرنا ہے اور وہ پروگرام کی اپنا کانید اپنا کامنٹس میں آپ بینگے تو یہ تو جناب تھوڑا سا ہم نے پروگرام کے مطالق بات چیت کر لی اور مصرہ یہ بتائیے کہ آج بینگ ایک کلینیکل سائکولوجس ہم کیا بات کریں گے کیونکہ گلنگ ویز میں ہم جو زیادہ تر ہینڈل کرتے ہیں ایڈکشنز کو ہینڈل کرتے ہیں جو لوگ سبسٹنس ایوز میں گھرے ہوتے ہیں جن کی زندگیاں جو ہیں وہ کوئی ایسی چیز وہ استعمال کرنے لگتے ہیں جس میں بعد میں ان کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر کئی دفعہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ایڈکشن کے ساتھ ساتھ خوし اس ایڈکشن کے ساتھ ساتھ کچھ سائکولوجکل مسئلے بھی جل رہی ہوتے ہیں کچھ مسئلے مسئلے بڑھ کے کبھی despite Pues بھ занی کبھی کوئی موڈ مزاج کی پروگلم ہو جاتی ہے کبھی جو ہیں وہ thought disorders ہو جاتے ہیں کبھی جو ہے personality میں کچھ مسئلے ہو جاتے ہیں کبھی کچھ گرومنگ ہو رہی ہوتی تھی اس وقت ان کی پرسنیلیٹی میں جو پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا یہ سب آپ مختلف فیسٹس ہیں ویلنگ ویس پہ ہینڈل کرتے ہیں آج کیا ارادہ ہے آج ہم کیا بات کریں آج ہم پوسٹ ایکیوٹ پیڈرالز جو کہ ایک ایڈکٹ سفر کرتا ہے آفٹر بینگ ان ابسٹننس تو ان کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں میں نے تو آپ کہہ رہی تھی کہ ہم سوبرائٹی پہ بات کریں سوبرائٹی پہ بات کر سکتے ہیں سوبرائٹی پہ بات کر سکتے ہیں اب یہ دیکھے جو ہمارے ہیں سیکھولوجیسٹ ہمیں بات کر رہے ہیں وہ تو آپ کی بات سمجھے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ماشاءاللہ پرگرام یہاں پوپلر ہو رہا ہے اور اکیس لاکھ لائکس ابھی تک آ چکے ہیں فولوہر سے بھی زیادہ ہیں ہمارے ویلنگ بیس فیس بک پیج پہ تو آپ سمجھے ہیں مختلف لوگ ہو سکتا ہے اس وقت وزیراعظم پاکستان میں ہیں وہ بھی ہمیں دیکھے ہیں دیکھے کوئی پتہ نہیں ہوتا کون وچ کر رہا ہے کوئی بھی وچ کر سکتا ہے تو جو بھی ہم بسم اللہ پاکستان میں بیرون پاکستان کہیں پہ بھی تو پہلے ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے ساتھ زیادہ تر جو سائیکالوجی کی ٹرمز کو شاید نہیں سمجھتے واقف نہیں ہیں تو ویسے تو ہماری یہاں پہ آگو حوا ہے ایسی ہے کہ جب ہم ملجل کے کام کرتے ہیں دیکھے مجھے سر سنگیت کا پہلے کچھ پتہ نہیں تھا مگر جب سے سلطان سب آئے ہیں میں بھی تھوڑا سا سر کو مو مارنے لگا ہوں تو اسی طرح سے یہ شاید سائیکالوجی کی ٹرمینولوجی کو اتنا اچھا نہ سمجھتے ہوں مگر اب یہ بھی سائیکالوجی جو ہے ایک بغل میں دبا کے پھرنے لگے ہیں مدلک ایسا یہ کر لیتے ہیں کیوں جی؟ سر آپ سے سیکھتا تو ہوں یعنی مجھ سے نہیں یہاں کی جو آب و ہوا ہے فضاء ہے آب و ہوا کی میں بات کر رہے ہیں انوائرمنٹ ایسا ہے جب آپ کی پروگرام دیکھتا ہوں یا کبھی پروگرام میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو آپ کی گفتگو سن کے مجھے سیکھنے کا تو بہت زیادہ موقع ملتا ہے تو کچھ نہ کچھ توپیک کرنے کی میرے میں بھی اللہ تعالی نے صلاحیت رکھی ہوئی چاہے آپ پروپر اس کو نا سٹیڈی کیا ہو لیکن جتنی مجھے سمجھ بوجھ اللہ تعالی نے دی ہے میں کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو شخص جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جو کیا ہے مصرہ جو سر کو نہ سمجھے وہ مورک انسان نہیں ہے تو آپ تو ماشاءاللہ سر سنگیت سمجھتے ہیں آپ تو ہر بات سمجھ ستے ہیں آپ دھنک کے ساتھ رنگوں کو پہچاند سکتے ہیں آپ سات آسمانوں کے غصتوں میں جھانگ سکتے ہیں زیادہ تن کیوں تخیل میں تو جھانگ سکتے ہیں پریکٹیکل یہ بھی موقع نہیں ملا تم اس میں نے یہ سارا جو یہ بات باندھی ہے وہ اس لئے بات کی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ پوست ایکیوٹ ویدرال سنڈروم سنڈروم بیسے سنڈروم بھی ہوتا ہے بیسے سنڈروم بھی ہوتا ہے بیسے سنڈروم بھی ہوتا ہے تو یہ کیا چیز ہے اور صوبرائی کس بلا کا نام ہے سر پوست ایکیوٹ بیڈرال بیسیلی جب ایک پیشنٹ جو ہے وہ درگ انتیک سٹاپ کرتا ہے کیوں کرتا ہے سر دیپنس ہی وانس تو گیت بیتر ٹھیک ہے ہی وانس تو سیکھ ٹریٹمنٹ کمپلائنس شو کرتا ہے اس کے ریزنز بہت سارے ہو سکتے ہیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ درگ نے پیشنٹ کو اتنا بے بس کر دیا ہوتا ہے کہ درگ انتیک اس کی مجبوری بن جاتی ہے کیونکہ اکسر پیشنٹ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ درگ صرف اس لیے لے ہوتا ہے بکہ ان کی باڈی کی نیڈ پرن چوکی بھی ہوتا ہے کیونکہ بیو سائکو سوشل ڈیپنڈنس ڈرگ پہ آپ کی کرییٹ ہو جاتی ہے تو پیشنٹ بسکلی درگ اس لیے ہوتا ہے پیشنٹ کہہ ہماری زد وہ ہماری مجبوری ہے ہماری زد ہماری مجبوری ہے بڑا دائلوگ سے لگتا ہے ہماری زد ہماری مجبوری ہے میں نے پنجابی فیلم دا کو دائلوگ دا ہے لگتا ہے کہ ہن تُو میری مجبوری ہے ہن تُو میری زد ہے سمجھکا ہے ٹھیک ہو گیا سر تو وہ پھر جب ترائے کرتے ہیں وہ پر زند کرتے ہیں وہ پھر طرف پور پہ بہرت ہوئے ہیں ہماری زند کرتے ہیں وہ ان کو بہت زیادہ دستراب کرتے ہیں پہ بھی طرف پہ بھی کرتے ہیں پیشنٹ شاوشل لیول پہ بھی کرتے ہیں وہ پھر ان شمس کو رہا اوہائد کرنے کیلئے ہیں جن میں میں شمس کیا اور پہ بافت کا بیدار کرتے ہیں بلکل بلکل تیاری کے بعد جو چیز وہ لیے تھے جو ان کی ڈرگ ف چوائس تھی وہ ان سے بیدراؤ ہو گئی اب وہ تنہا کھڑے ہیں اس کے بغیر کھڑے ہیں جب اس کے بغیر کھڑے ہیں تو شروع شروع میں ایک 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 فیز ہے اس میں زیادہ ان کو سیمٹمز آتے ہیں باڈیلی سیمٹمز بھی تنہا کھڑے ہیں باڈیلی سیمٹمز بھی سیکلوجیکل بھی ہیں کئی پیشنٹ کا سائکوزیس ٹرگر ہو جاتا ہے جس میں پھر حلوسینیشن ڈیلوجن اور پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد 10-14 دیز پھر ان کے پوسٹ ایکیوٹ ویڈرال سٹارٹ ہو جاتے ہیں جو کہ they last for almost 27 months so it's a long process but اگر وہ ایکیوٹ ویڈرالس گزار لیں تو پھر پوسٹ ایکیوٹ ویڈرالس گزارنا ذرا سان جاتا ہے پہلے مجھے یہ بتائیے مس کے سمٹمز جو ہیں دوبارہ سے ذرا بتائیے کیا کیا سمٹمز ہیں اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ اگر بہت ہی کیا وہ زبردستہ ہے کہ میں محبت میں بھی توحید کا قائل ہوں فراز ایک ہی شخص کو اپنا خدا بنا رکھا ہے کچھ ایسے زبردست قسم کے ایڈکس بھی ہوتے ہیں جو ایک ہی چیز پہ ایڈکشن کرتے ہیں اگر ایسے بہت کم نوگ ہوتے ہیں زیادہ ترجہ ہیں وہ پولی ایڈکشنز کا شکار ہوتے ہیں تو ہم ایسی مفروزے کے طور پر یہ سوچ لیتے ہیں کہ ایک ہی کوئی ڈرگ کر رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ جب کوئی پہلے سمٹمز بتائیے گا ساتھ میں ان کو تھوڑا سا کونسی کونسی ان کی ڈرگ آف چوئیس چل رہے ہیں اور اس کے سمٹمز کس قسم کے ہوتے ہیں جیسے ڈرگز کو ہم کاتیکرائز کر سکتے ہیں اپرز میں ڈاؤنر میں ڈاونر میں ڈاونر میں ڈاونر میں ڈاونر میں ڈاونر میں ڈاونر میں جیسے باز ڈاونر میں بچ domin کیا ہے بہترم بک because آپ میں ڈاونر میں شکریہ ڈاونر اللہ فرادهی کے لئے اور اسی طرح پھر رنگ جو ہے ان کو نظرانے لگ جاتے ہیں رنگ جو ہے ان کو محسوس یعنی وہ سونگنے لگ جاتے ہیں آوازیں جو نظرانے لگ جاتے ہیں جیسے ایکسٹیسی جو یوز کرتے ہیں تو یہ سارے سمٹمز کو پھر وہ اوائیڈ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ دوبارہ سے ڈرگ لیتے ہیں اب مزی کی بات اس میں یہ ہے جو پیشنٹ آپ دیکھتے ہیں تو ایک ہم کہتے ہیں بات اسم نہیں بات شئے میں حالا ہے پچھانے بات اسے پیشنٹ مجھلے ہیں ایک شئے پیشنٹ پوری سنچا ریلابس پر میں بات سین کرتے ہیں جیسے پیشنٹ پہلے ہیں میں بات سپدے ہیں کیسے پیشنٹ پہلے ہیں پہلے ہیں بات سین کبھی ہوتا ہے یا اگر لبارہ ریلیپس میں بڑی 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 ڈرگ کی طرف جانے کی اس کو چھوٹا نہ سندھے اور اگر جیسے کوئی یا رہا ہے تو اگر کمیر کوئی پیشنٹ کرنوں کو ہشتر ہے جو کہ ایک لیس پوٹنسی کی ڈرگ ہے تو اسی ترہاں اور اسی ترہاں ایسا ہے اسی ترہاں ہے؟ کیونکہ وہ ہوتا ہے کہ آپ سبسٹیوٹ ڈرگ کی طرف جاتے ہیں تو ایوانچلی یو لاند ان کے طریقے لئے جب یہ این ساتھ لکھوں پھر صرف یہ پشیئی mij اب انکیز کا نکی Luca پہنچ بذوری طیقہ روی سا اسük حیفہ لو ساتھ لکھنات کی قانئے کرتے ہیں رو پچھے اس حیفہ مرتانė سے اس کی اینکر کیے زیادہ کیا کنی کچھ ہیں اس کیلئی رحصوی قریبی دیو رہی کاری در دنی عاری بھی سکتی رہن ہے اور میں جاتیگ طرح پر کرنی کنی قراری لیکن مجھے بھی طور پر میں اچھا زیادہ عاری کیا موجک شد کرنی اور کے ساتھ بائی سکتی ہے بھائی بھائیو رہی رہن زیادہ مجھے بہاری چھوٹی اس کیلئی شروع بھی بھی رہنگ سانجی ترجم 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 رو ٹو ٹرلatore لیمانسٹر ایسا ہی ہے ایسا ہی کہتا ہے کہ آپ خانوش ہیں ایسا ہی ساری بات کی ہے میں نے سمٹمز کے حوالے سے اور سبسٹیٹو ردکشن کے حوالے سے سبسٹیٹو کر سکتے ہیں سبسٹیٹو کر سکتے ہیں دیکھیں ایک شخص ہے وہ ریلیپس 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 میں نہیں کیا بلکہ وہ درگ نہیں کر رہا اور اس کو کریونگ ہو رہی ہے کچھ فیزیکل سمٹمز ہیں کچھ سائٹلوجیکل سمٹمز ہیں اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر رہا تو ہم کوئی اس کو پھر جیسے ہیروین ہے تو ہیروین تو نہیں ہم اس کو یوز کرنے لیے مگر ہم اس کو کوئی ہلکی درگ میڈیکیٹ کر دے سکتے ہیں یہ ہے 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 کہ اگر آپ کو پیشنٹ پیشنٹ پیشن ہے لیکن اگر آپ کو دیکھیں تو ٹھیک ہے ورکنگ ، یعنی مقابل کبھی اس طرح السب سے جیسے که تو اسی طرح ورکاولیک ہے فولیستان اور اس کو خاص طرح وقت انتظار ہے حسن انتظار تینک کر رہا ہے ای تا کیا ایتر نحن سے اس کو مشاصل نہیں مل رہی ہوتی اگر این کبھی پرے کنیار کریں تو aminoعی تو کنیار ہے خاص طور پر سکتہ مل رہی ہوتی تو یہ انکہ اور کوئی دراصم کامیسٹری اور درخت کرو wirQue cœur جنہیں جمال جوسٹیوی گ hole موڈرگ سبقت او بھکتے لحظت میں یہ کہ جل 거예요 کروئی کرو ji عطر کرتے ہیں اور بھی پھر ہرمونل لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو اس پہ بھی پھر کارٹیسول سٹریس ہرمون ہے وہ بھی زیادہ ریلیز ہوتا ہے ان پیشنٹس کا تو ایونچلی سٹریس اور انزائیٹی کی وجہ سے جو جو بارڈی میں فیزیولوجیکل چینجز آتے ہیں ان کو ہمارے جو سمپتھاتک اور پیرا سمپتھاتک نروس سسٹم تو سارے سمٹمز جو ہیں وہ آپ کو بہت آرام سے آپ کو بہت آرام سے ایڈنٹیفائی ان ایڈکٹ کچھ ڈاؤنرز کچھ ڈاؤنرز کچھ ڈ foundation کچھ ڈاونرز کا کچھ ڈالنس کا کچھ ڈالنس کا کچھ موڈ сердرز کا کچھ دریش کو سٹمیلنس کا کچھ ڈالنس کا کچھ ڈالنس کا کچھپ apostle کچھ ڈالنس کا کچھ ڈالنономم میں دیکھیں تو آپ کے پاس یہ ہے کچھ ہرمونر کوگیرڈز کچھ ڈالنس کا ڈالنس کا جنر کچھ نہیں چھ Bejer بر式 contacting ڈالنس کا ستک رہنم جو ہے ایس اسم بھی ہے تمہارا ہے کہ مود آلٹرنگ ہیں اور یہ بھی اس کو بھی مینج کرنے کے بات کریں کہ ہم پیشنٹ جو ہے وہ جیسے اور اندور ٹریٹمنٹ اس میں آپ لوگ کیسے مینج کریں اور کیا اوڈور میں بھی منج کیا جا سکتا ہے بلکل کیا جا سکتا ہے ہمیں دیکھنٹ کرتے ہیں کہ پیشنٹ ایک تو کتنا انترسٹی ریٹمنٹ میں کتنا کمپلائنٹ ہے اور گھر والے کتنا اس کو سپورٹ سسٹم اس کا کتنا سٹرونگ ہے تو پہلے تو 2-3 ویگز میں ہم دیتوکسیفیکیشن کرتے ہیں تو میڈیسنس پیشنٹ کی اور اس کے بعد کیونکہ 49% میڈیسنس ورکن 51% سیکھو تھرپی ورکس تو پھر ہمارا جو ہم مینے سوٹا موڈل کو پولو کرے ہیں ہمارا پورا ایک جس کے ہندر ہم دیلی بیسے فاملی کی بھی کانسلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے پاتھ جہم ہم فاملی کی میٹنگ کراتے ہیں تو پیشنٹ بھی کیونکہ صوبہ سے لے کے شام تک دیارنس کلیس انگروپس جس میں ہمارے ڈیفرین کسیم کی طوپکس ہے 12 steps program ہے پھر craving management ہے پھر staying sober ہے پھر پرسنل development groups ہیں psychotherapy groups ہیں تو پیشنٹس پھر خیال особے مارے کار اس کے لیے تو پیشنٹس لینے 5 frustrated ایک کسی بھی cynوج56 fum18 اسی طرح میں کہ کئی لوگ کچھ لوگ داکٹر کی پریسکرپشن سے شروع کرتے ہیں بیٹور اور بعدم وہ اسی چیز کو ابھی بیٹور کرنے لگتے ہیں تو پین یا انٹیگرلی پار نمید کو بھی بارے ابھی ہم تھوڑی دیر میں ایک چھوٹی سی بریک لگے اور بریک پر جانے سے پہلے آپ کی گفتگو سن رہے تھے کوئی آپ کو ایسے لگ رہا تھا کہ ہماری دوسروں کو بھی سمجھ آرہی ہوگی کیونکہ آپ کی فیلڈ اگزیکٹلی نہیں ہے تو ہم کچھ سنس کوئی بات ہماری دوسروں کو سمجھ آ رہی ہوگی دیکھیں ویلنگ ویز کا الحمدللہ اتنا تو اب سٹنڈرڈ بن چکا ہے کہ لوگ اس کے پروگرام دیکھتے ہیں اور جن لوگوں جو ویلنگ ہوتے ہیں اس چیز کے لیے کہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے کچھ اس ایڈکشن کے بارے میں ہم نے یہاں سے کچھ حاصل کرنا ہے ہمارے پروگرام میں بیٹھتے ہیں تو آئی تنک آپ کی باتوں کی مجھے سمجھ آئی یا نہ آئی یہ کوئی معنی نہیں رکھتی جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے تو الحمدللہ جیسے آپ آ رہے تھے کہ اکیس لاکھ تک ہمارے جو ہے نا وہ فالور اور وہ لائکس ہو گئے ہیں تو وہ میرے خالبی مقصد پورا ہو رہا ہے اور لوگوں کا اویرنس آ رہی ہے جہاں تک میری بات ہے تو تھوڑا سا زور لگ جاتا ہے میرا لیکن سمجھ آ جائے نہیں میں یہ پتہ کیوں پوچھ رہا تھا سلطان آپ سے کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات ہو جو سب کو سمجھ آئے اور آسان ہو کنوے کرنا اور سمجھنا آسان ہو اس سنس میں میں بات کر رہا تھا کیونکہ کئی دفعہ ہم ٹیکنیکل بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ شاید اپیلنگ نہیں ہوتی کیوں جی حسد صاحب آپ کے یہ جو آپ انگلیاں آپ کی کی بورڈ پر چل رہی ہیں تو آپ کی بیک گراؤنڈ موسیقی تو ہمیں سنائی دے رہی ہے بڑی مزیدار مگر ساتھ میں ہماری جو باتیں وہ بھی کچھ اس موسیقی کے ساتھ چل رہی ہیں سن رہا ہو بھی اور بہت مجھے نالج بھی مل رہا ہے کیونکہ اڈکشن سکون مل رہا ہے ساتھ نہیں سکون مہدر سے لے رہا ہوں کیونکہ اڈکشن ہماری جو باتیں ان سے بے سکونی تو نہیں ہو رہی ہیں نہیں وہ میرے لئے اس لئے ٹھیک ہیں کیونکہ اس اڈکشن پہ میں کام کر چکا ہوں اور میں بہت سارے لوگوں سے مل چکا ہوں جو اڈکٹ ہیں جو انجیکشنز لیتے ہیں اور ڈرگز لیتے ہیں اور میں تین تین گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے گفت کو کی ہوئی ہے اور کئی دفعہ تو لوگ یہ بھی سمجھتے تھے کہ شاید میں بھی اڈکٹ ہوں میں ان کے ساتھ بیٹھتا رہتا ہوں اور ایک لئے مجھے تھوڑا ساتھ تھا ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ان سے بات چیت کرنے کا اور میں انہیں کوشش کرتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں ان کو گائیٹ کرتا رہوں اور وہ اتنی اچھی بات تھی کہ وہ میری بات سنتے تھے حالانکہ کئی دفعہ وہ سنتے نہیں تھے لیکن کئی دفعہ مجھے ان کو تھوڑا لالج بھی دینا پڑتا تھا یا کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ کمپرومائز کر کے مجھے ان کے ساتھ گفت کو بڑھانی پڑتی تھی آپ ایسا تو نہیں کہتے تھے کہ اگر میری دو گھنٹے بات سنے گا تو پھر ایک سگرٹ جو ہے وہ بات کے ہم دونوں پی لیں ایسا نہیں ہوتا تھا ایکچلی وہ دو گھنٹے یا تین گھنٹے ایسے گزر جاتے تھے کہ جیسے کہ ابھی بات شروع ہو گیا آپ کہتے ہیں جو صداقت لیے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو نشائی ہوتے ہیں نا جادوگر ہوتے ہیں اور وہ اس لیے جادوگر ہوتے ہیں یا ہے کہ وہ فوکس یا کیونکہ یا برنگ ڈیزائیر یا مجبی یا ایک بہشن وہ پتے ہیں کہ ان کی برنگ ڈیزائیر پیشن زندگی کا مقصد وہ پتے ہیں ڈرگ ڈرگ اور اس کے لیے وہ آپ کو ایسے کر کے یا شیشے میں یوں کر کے اتارنے کے لیے ضرور سوری ان کو اتنا 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 محبہ ہوتے اپنے ناشا سے کہ میں آپ کو چھوٹا سا چھوٹا سے بات بتاتا ہوں میرے گاؤں میں ایک بندہ تھا بیل سیٹ تھا زمیدار تھا کافی اس نے شادی کی بڑے لاکھوں روپے اس نے لگایا اس کے بعد وہ ہرون پہ لگ گیا پیترا پیترا اس کی زمینیں پہ گئی اور کاروبار چلے ایک ٹائم آیا کہ اس نے کھوتا ریڈی نہیں ہوتا وہ بنا لی اور مزدوری کرتا تھا بٹوں پہ جا کے اور وہ مزدوری کر کے لاتا اور وہ ہرون وغیرہ جو بھی اپنا نشہ پورا کرتا کام پھر وہی سنیں تو صحیح سار کام وہی ایک دن ایسا ہوا کہ اتنا زیادہ غریب ہو گئے کہ اس کے پاس وہ بھی نہیں رہا گدہ گاڑی نہیں رہی بھیک مانگتا تھا وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا یار آپ زندگی میں کون سی آپ کی ایسی غلطی ہے جو آپ ابھی تک پشتاتے ہیں زندگی میں ایسا کام جو کیا ہو جس سے آج تک آپ پشتاتے ہیں تو میرے ذہن میں تھا کہ اس نے یہی کہنا ہے کہ جو نشہ پہ لگا تھا اس نے کہا یار سلطان بھائی زندگی میں سب سے بڑی جو غلطی میں نے کی اپنی گدہ گاڑی جو بیچی ہے گدہ گاڑی تھی تو میں خود کماتا تھا اور خود جا کے لیکن یہ نشہ لے لیتا تھا دیکھیں اب مجھے بھیک مانگنا پڑتا مطلب اس کو نشہ برا نہیں لگا اس کو گدہ گاڑی جو اس کا ایک ذریعہ تھا نشہ لینے کا وہ اس کو بیچتے ہوئے تکلیف ہوئے تو واقعی وہ صداکت علی صاحب کہتے ہیں کہ جادو گاڑا ہوتا ہے یہ نشہ کا بہت پڑا جادو ہے لیکن میں نے بھی کافی لوگوں سے باتشیت میری ہوئی ہے تو جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے اس میں سے تکیباً کافی لوگ جو ہیں وہ اس بات سے پشتاتے ہیں کہ ہم غلط رستے پہ پڑ گئے ہیں اور ہمیں کو یہاں سے نکلوا دے مطلب ان کا یہ لفظ اس میں نے سنیا ہے کہ کوئی بندہ ہمیں یہاں سے نکال دے تو ہم یہ بات جو ہمیں مصحرا سے پوچھتے ہیں مصحرا یہ جو لوگ ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں سبسٹنس ابیوز کا شکار ہو جاتے ہیں جس طرح ہوسٹیج ہوتے ہیں یا رمال ہوتے ہیں ہائجیک ہو جاتے ہیں جس طرح کوئی تیارہ ہوتے ہیں اس کو کچھ لوگ ہائجیک کر لے ہیں ان کا دماغ نشہ ہائجیک کر لیتا ہے کہ ان کی تنکنگ پوسیس اور خرق تو ستوائی تنکنگ پوسیس اور صحیح رہتی نہیں ہے رلیشنشپ بھی خراب ہو جاتے ہیں اور سوچ بھی عجیب و غریب ہو جاتے ہیں یہ درگ کے کونسکوینسز ہیں یہ ہی ہیں پوسٹ آجود بدرول جو درگ لینے سے ہوتے ہیں کہ ان کی تکلیر نہیں ہے پھر ایموشنل اور اوہرینکشن اور نمبنیس والی سات سلیپ دستوربانس بھی آجاتے ہیں پھر فیزیکل دسکواردینشن اور اسی طرح آپ کی ابتیتیٹ بھی دیستر بھی جاتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ PYCO, SOCIAL, BIOS BIO, SOCIAL, DEPENDENCE ON THE DRUG نمیس بھی جگے BUDY بھی جگے BIOLOGY بھی جگے PSYCOLOGY بھی جگے SOCIAL بھی جگے RELATIONSHIPS بھی کھلاب ہوگی جگے کرتے ہیں ہم سلطان ساکب بلوت سے ایک گانا سنیں گے آج کا اور مس ہرا شاہد ان سے پاوز کے متعلق بات کریں گے پاوز کے متعلق بات کریں گے جو بھی کام کریں چاہے آج کریں چاہے کل کریں چاہے پرسوں کریں یا آنے والے فروری کے اور دنوں میں کریں کام وہ جو ہمیں چھٹ کے نہ کرنا پڑے کام وہ جو ہم کر کے اچھا فیل کرسکے کام وہ جس کے لئے ہم پراؤڈ اور پرائیڈ فیل کرسکے آجیں 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 جلدی سے آجیں اچھا جی بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے سلطان ساکب بلوت صاحب سے ہم گانا سننے کی کوشش کر رہے تھے اور اسر بسکور صاحب جو اپنے کچھ ایکسپیرینسز ہم سے شیئر کر رہے تھے اور ہم نے مس ہرا شاہد جو کلینکل سائکولوجست ان سے یہ بات کی تھی کہ جو پاوز ہیں پاوز ویسے کہتے ہیں نا اگر طور پہ تو جیسے میرے پاس ایک مانو بلی ہے تو اس کے جو پاو ہیں ان کو بھی پاوز کہتے ہیں اگر وہ مانو بلی بڑی ہو خالا جس کی وہ خالا ہے وہ آجیں تو شیر ہوتا ہے شیر کے بھی پاوز ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جوتے ہیں وہ خورا ناپتے ہیں اس کا پنجابی ٹرم خورا ناپنا خورا ناپنا یہ ہوتا ہے پتہے نا آپ کو خورا ناپنا بتائیں خورا ناپنا کیا آپ یہ ایک منٹ ہے میس آپ کو پتا ہے اور مشکل سوال کرنے ملے ایک مشکل سے نہیں جان چھوٹنے میس خور کا پتا ہے خور کا نہیں پتا خر کا پتا ہے خر نام نام خر کا سب 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 سب خر کا گوڑے خونا خ bronze خر کا روح خر کا سب خر کیل тот خر کا زی دو خر کا سب خر کا مع transgender خر کاNAAM خر 이거는 دہ curso اس کو کیا کہتے ہیں اب گھوڑے کے پاؤں کے نیچے خاص طور پر گھوڑے نے روڈ کے اوپر چلنا ہو تو یہ سنا تو ہے لیکن میرے یہ ہے تانو پتہ ہے کیوں جے کی کہنے ہرس شوز کہتے ہیں آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم ہرس شو کنجابیش کی کندر ہی آئے کھوری کہتے ہیں میرے جانسے کھور کھور سم کی ہندن سم سم جیسے کوئی گم سم اب بتائیں کھورا ناپنے والی بات مجھے باتا دیں وہ جو پتا ہے کھورا ناپنے والی میں غلط خرکсь ہے نہیں آپ غلط نہیں کہتے ہیں آپ صحیح کہتے ہیں کھورا ناپنے کسی کی میں آپ روز کرنے والی people گرمی کن کے اوة کسی کی پیچھے جانا ہاں جب کسی کی بھینس چوری ہوجاتی ہے گڑا چوری ہوجاتا ہے کسی نے کھر چوری ہو جاتی ہے تو اگر کوئی نہ کوئی جو بھی غلطی کرتا ہے جو بھی غلط حرکت کرتا ہے ہی وہ مجھوش کے لئے شعلق حومز کشالک حومز کی دوست تھے میں اگرانی ، وہ ایک بہت بڑے دیکٹر تھے وہ کجھوشتے ہونا ہے کہ کہ کخلی کچھ گر بڑ ہوئی ہے تو ایم سکر وہ رہے ہیں جس تا بہت رہے ہیں لوگ سکر بہترون گا خلالا ہے اس لئے اور وہ امیرہ ہے جو جو کررہ گا ہے وہ رکھوں کے نشان ہونے ہیں فوٹپرنٹس ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چور کہا گیا ہے اور پرانے دور میں بڑے اکل مند ہوتے تھے کھوجی ابھی بھی ہمارے گاؤں میک دو ہیں اس کو دیکھ کے کھورے کو بتا دیتے تھے کہ یہ فلاں بننے کا ہو سکتا ہے سیکھٹلی تو بعد نہیں پتے کیوں کہ یہ مس یہ جب بھی کوئی حرکت کرتا ہے ڈرگز کی ماباب بھوتے نا اپنے بچوں کو کوئی ماباب نہیں چاہتا اور اپنے بچوں کوئی ملوکر کرے مگر ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ان سے کچھ فرق نہیں پڑتا جیسے کسی نے cگرٹ پی لیا تو کوئی بات نہیں اسکھ اببہ جی بھی پیتے تھے اس نے بھی پی لیا آپ پلاں بھی پیتہ تھا کوئی juہ ہے وہ ہبل-bubble ہبل-bubble سمجھتے ہیں اگر سکتا ہے مجھے وہ اگر سکتا ہے تو سکتا ہے وہ آجتا ہے وہ ببول سکتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ خورا دیتی ہیں یہ ایک دیتی ہیں ایڈیا دیتی ہیں میں یہاں پر میں جب کوئی مجھے مجھے کچھ ملنے آتا ہے اگر ایڈکتیف پوٹینشل ہمیں ایڈکٹوں کے لئے ہیں ایک ہمارے اپنے ہیں جن کے ساتھ میں کام کرتوں تو میں جو انا جو انا جاتا ہے آفیس میں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی سوٹا لگا لگا کے تو نہیں آیا کیونکہ ہم یہ آپ نے کہا ہے تو پتہ چل جاتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے تو کہ یہ کوئی سترہ کی تو حرکت کر نہیں آیا تو پیرنٹس کے لئے کلوز ہوتے ہیں پیرنٹس سے بانکیں بند کر لیتے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ نہیں کر ستا دیکھیں اس معاشرے میں اگر کوئی بیماری یہ اتنی زیادہ اسد اگر کہہ رہے ہیں اگر یہ کہہ رہے ہیں سلطان اور آپ کے پاس تو آتے ہیں ہم تو ایک جگہ بے بیٹھے ہیں اگر ہم ڈائیوٹیز کا علاج کر رہے ہیں یا اڈکشن کا کر رہے ہیں یا سائکوسس کا علاج کر رہے ہیں تو ہمیں تو لگے کہ بہت سے لوگ ہیں پیرنٹس کے لئے ہیں یا میرے آپ کے گھرون سے ہی آتے ہیں یا میرے آپ کے گھرون سے ہی آتے ہیں یا کسی کے گھر بھی ہو بیماری جوتی ہے وہ گھر نہیں دیکھتی کس کا گھر ہے وہ بڑے چھوٹے امیر غریب کو نہیں دیکھتی تو ہم جو جو کلوز لے رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کہ گڑڑ ہو رہی ہے کھورا ناپ لے کیا انگریزی میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ یعنی بک پہ لگایا وہ ایک ٹانکہ جب بخیا ادھڑنے لگتا ہے اور ہم بخیا جو فورا نہیں سیتے ہیں تو پھر وہ کر کے بخیا جو کھل جاتا ہے اچھا تو ابھی آپ سے میں سوال کرنے سے پہلے کہ مینجمنٹ جو ہے پاوس کی پاوس سے باتی ہے مجھے کھورا اور وہ کھا سے یاد آگیا پاوس سے تو پاوس ریکیوڈ بیڈرول سینڈروم یا سیمٹرمز سب سے پہلے جناب ہمیں آج جو ہماری پھیکی سی شام چل رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں موسیکی کا آپ دونوں مل کے رنگ گھول دیں پھیکی شام تو نہیں چل رہی ہے مزے کا موسی میں باہر اور بہترین گفتگو بھی ہو رہی ہے میرے خیال میں شام تو پہلے بڑی مزے گی ہے لیکن ہم کوشی کردیں کہ سکور بھی رنگین کردیں کیا سنا رہے ہیں میں سنا رہا ہوں میں تلو سمجھا ہاں کی میں تلو سمجھا ہاں کی اہی تیسیتیں کام کرنے ہیں ہم تو سمجھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر بات یہ کہ تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے تھوڑی بچتی ہے بلکل اس تو آپ سنائیں پھر میں اس گانے کی نوییت کے مطابق میں سے پوچھوں گا کیس طرح سے یہ سمجھاتے ہیں اور کس طرح سے پھر جو ایڈٹس ہیں وہ سمجھتے کیسے ہیں موسیقا 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 موسیقی 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 میرے دل وچ ریکھ میرے دل دہال نہ جانے تیرے باجوں کلیاں بیکے روند نین نمانے جینا میرا ہے مرنا میرا نال تیرے تُو کر اعتبار میرا میں کرا انتظار تیرا تُو دل کو اجان میری میں تینوں سمجھان کی نا تیرے بینہ لگتا جی موسیقی 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 اس میں سے کونسا برین ہے جو آپ لوگوں کی بات کو پرسیو کرتا ہے سمجھتا ہے اور کونسی ان کا پوسٹ ایکیوٹ ویڈرال سنٹرم جب چل رہا ہوتا ہے تو کونسی باتیں سمجھنے سے وہ اپنے آپ کو آری یا کاسر ہوتے ہیں سبسکلی ان کا جو اموشنل برین ہے وہ ہماری باتیں سن رہا ہوتے ہیں اور ہم انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک بیٹل چل رہی ہوتی ہے باتل اف باتل اف باتل اف براین باتل اف برین کیونکہ ہمارا جگل براین کام کر رہا ہوتا ہے ان کا اموشنل برین کام کر رہا ہوتا ہے ہم سفر семپتی والے سیکشن کو تارگک کر رہ ہوتے ہیں سمپتی پر نی ہی رہے ہوتے ہیں اور کیونکہ ہم نون ججمنטل بھی ہوتے ہیں اس کو بھی وہ کئی دفعہ γلت تریقے سے پرسیو کر لیتے ہیں کہ as if they have you know every right to say or do whatever they think is right ہم نے وہاں کیا یا کام ہے اور یا نحن افتا ہے یا فرشتور اعجابانی جب پیشنٹ کو تیرانی خوبند رکھائے وقت پیشنٹ کو تشک رکھائے %, مکم ٹو ناؤ سکتا ہے براچ پیشنٹ کی بنائیں تب موقع بچ جس ہوا بچ پیشنٹ کو زیادہ دوریری طرح بعد ایدکس کے لئے جلدی بھی ہو جاتے ہیں 10-15 ڈیز اور اگر ہم مانیجمنٹ کی طرف آئیں اس پہ جو کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ ڈائٹ، نیوٹریشن اس کو امپروف کرنا is very important کیسی ہے سر جیسے ایک well-balanced ڈائٹ ان کو پلان بتائیں کہ how you have to have a well-balanced ڈائٹ ایک میں بھی یہاں پہ بات کہنا چاہوں گا میں ڈائٹ کے متعلق پڑھ رہا تھا اور اس میں ایک بڑی بڑی مشکل بات انہوں نے دکھتی انہوں نے کہا کہ don't eat anything that has a mother or a face یعنی کہ کوئی بھی چیز جس کی کوئی والدہ تھی یا جس کا کوئی چہرہ ہے یعنی کہ ڈیری پروڈک سے شروع کریں اور جانور پہ آجیں اور ایسی کوئی بھی چیز یہ بڑی مشکل کام ہے تو آپ کس کس کی کی دائٹ بیلنس ٹائٹ بیلنس ٹائٹ جس میں آپ کی پروٹینز بھی ہیں ویٹ بھی ہیں ویٹ بھی ہیں اور چینی کام کر دے جی کام کر دے تو دوس ان دونٹس یہی ہیں اس کے میں اور پھر ویٹ بھی چلیں گی بلکل ویٹ بھی چلیں گی ویٹ بھی ہیں اور اور کھانے جو ہیں وہ ایک کھانا ٹکا کے رات کو مطلب کہ وہی بھاری بات ویٹ بھی ہیں مطلب مطلب جب مطلب بہت M nettا پرنس ویٹ بھاری باد اور بیچ ماー بھی کچھ سنک کی بیش مجیلے سنکس مطلب کچھ لوگوں کا مطلب کس طرح بہت فاسٹ جو اس کسی بھی نید مطلب اگر ہم اس اگر بے ایکسرسائز جو دوسرے اس کے مانیجمنٹ ایک چیز آجاتی ہے ریلیسیشن ایکسرسائز تو اگر کچھ بندہ اس کسی باندہ درکیل ورائی پر جانبی Would you want to exercise for in the addiction treatment میکہت ضروری ہے workplace amوانا جانبوبار میں لگا کرتے ہیں سی طرف وہ sigرسیز ہے ایروبکس وہ بہت زیادہ direction ہیلی ریمنیڈڈہ جانبیوزک ووہ موسیقی اگر آپ ہمارا جو سارا ہمارا سارا ہمارا یہ موسیقی کے آواز جاتی ہے کچھ ان پر اچھے اثرات مرتب بہتنا شروعو ہیں نائی نیچے تک آری ہوتے ہیں تو اگر کریں گے اپنی باڈی کو مطلب اگزاست کریں گے تو ہی پھر بھوک بھی لگے گی جسران کچھ پیشنٹس کو نہیں بھی لگتی جو تھوڑا دیپریشن کی طرف جن کا ہوتا ہے تندنسی اچھی بات کی ہے کہ فوڈ اور مود کنیکشن دیپریشن مدالا بھی ہے اور جب ہمیں ایکسائز کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہیں اندورفن اور انکاپلین اور نیچرال اپیویڈ جیسے مود کو لفت ملید اور یہ جو لوگ ڈرگز یوز کرتے ہیں مصال کے طور پر وہ بھی مود کو لفت ملید کرتے ہیں جیسران کنیبیس کرتے ہیں تو ستمولیٹ کرتے ہیں ریتالین ہے جب یہ چھٹ جاتی ہیں تو مود اگر اگر دون ہو جاتا ہے تو یہ ایکسائز سے اس کو لفت ملید اسی طرح کوئی اپیویڈ ہے وہ ہیروین نہیں یوز کر سکتے ہیں اب فوڈ اگر وہ صحیح لے ہیں اور ساتھ میں ایکسائز کرے ہیں تو یہ اندر سے نکلیں چیزیں ایسے رتوبتیں خارج ہوں گی ان کو بیلنس کریں گی اسی طرح پر بیلنس کرتے ہیں اسی طرح پر بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ہم ان کو یہ کہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ ایکسکیوز یہ کرتے ہیں کہ پین کو میں ختم کر رہا ہوں مگر کہیں دیکھیں تو ان کے گلشک میں ہوتے ہیں کہیں دیکھیں تو پیرنٹس ہو سکتے ہیں معاشرس ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بولی ہوئے ہو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو ہے ہائر پاورز کے ساتھ کوئی باندھا ہو اور وہ پورا نہ ہوا یہ بات بلکل ٹھیک ہے اور ہم ان کی پین کو کبھی ڈنائی نہیں کرتے کیونکہ کسی بھی انسان کوئی بھی انسان اگر کہتا ہے کہ میں کسی پین سے گزر رہا ہوں سفر کر رہا ہوں یا اس کی کوئی سفرنگ رہ چکی ہے تو اس کی پیرنگ رہ چکی ہے تو اسی طرح آنکے بند کر کے نون ججمنٹل ہو کے اس بات پر ہم یکین کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پین رہی ہوگی لیکن اب بات یہ ہے کہ پین کو منجج کسی طرح کرنا ہے کہ لائف میں دسفنشنالیٹی نہ آئے تو ایک تو یہ کہ کئی لوگ پین کی وجہ سے غریف میں ہوتے ہیں اب اب ابنچولی اب اب ابیچلی کہ ایک ایپیسوڈ ہوا تھا یا کوئی مجر ایوینٹ تھا یا میرے اتنے زیادہ سال ورواد ہوئے تو جب اس چیز کی ایپسپٹنس آتی ہے پیشن میں which can take a very long time sometimes and sometimes ایک دم سے لیکن پیشنٹ کو یہ بات انڈرسانڈ کروانی ہوتی ہے کہ quick fixes کی طرف نہ جائیں drug جو ہے وہ ایک quick fix یا ان کی کوئی بھی ایسا بہیویر جو وہ ایک ایسا بہیویر جو اپنے آپ کو اندلج کرتے تھے تو وہ بھی ایک quick fix تھا ٹھیک ہے so properly confront کریں اپنی پین کو discuss it with a counselor رکمند تو یہ ہی ہوتا ہے discuss it with your counselor پھر through CBT we can you know find solutions what is CBT cognitive behavior therapy and what is it about it is about your basically cognitions کہ you have faulty cognitive thoughts thinking errors and how you can restructure them for instance you convert your negative automatic thoughts into positive ones so we can restructuring and and it happens that patients tend to identify when a patient identify کر لیتا ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں ایک evidence مل جاتا ہے اور جب وہ ہوگا تو اور جو ایموشن اور فیلنگ کے تہت ہم کام کرتے ہیں وہ ہمارا ایکشن ہوتا ہے یا بہیویر یا کونسیکوینس ہوتا ہے تو وہ thought کا ہی ہوتا ہے basically and this all can be modified yes it can and improved and we can bring in positivity in our thought by eating right eating right by sleeping right sleep hygiene and and by and by meditation by doing exercise exercise meditation relaxation relationships پہ بھی کوئی اس کا اثر پڑتا ہے بالکل پڑتا ہے اگر یہ ساری چیزیں ہم نہیں کر رہے کوئی پیشنٹ فرنسنس ٹیٹمنٹ کے باد گھر میں جاتا ہے اور وہ کمرے سے بائنی نکلتا ہے کسی شیم کی وجہ سے کسی گیلٹ کی وجہ سے یا بودم کی وجہ سے اپنے آپ کو ایسولیٹڈ رکھنا چاہتا ہے ہر وقت یا اس کو لگتا ہے کہ وہ کو ستگمتائیز ہو گیا ہے تو آتوماتکلی اس کی لائف میں دس فنکشنالیٹی آجائے گی تو اس کی روٹین دسٹرب ہو جائے گی اب he has to know اور شیہ has to know کہ ہم نے ریکاوری میں جب ہم جا رہے ہیں تو ہم نے ہر چیز کو فیس کرنا ہے ایکسپٹنس ٹیٹمنٹ کے دوران ہی آجاتی ہے موسی پیشنٹس میں تو جب جاتے ہیں باہر تو وہ اس ایکسپٹنس کے ساتھ جاتے ہیں اسی لئے وہ ان کے ساتھ فالو اپس بھی رکھتے ہیں پھر ڈیلی بیسیز پیشنٹ ہمارے بس آرہے ہیں تاکہ ان کا کنیکشن سوڑھ رہے ہیں جادو نہیں ہے کوئی ایسا جادو جیسے میں نے کہا نشای تو جادوگر ہوتے ہیں مگر آپ لوگ کے پاس کوئی جادو نہیں ہے کہ کوئی آیا ہے اور ویدن پہلی ملاقات میں آپ ان کی تقدیر بدل دیں ان کا یہ جو سارا ہے ان کی فیملی کو جو روڈ ٹو سکسیس لے آئے ایسا کچھ نہیں ہوتا سیر ایسا کچھ تینوں بعد ہونا شروع ہو جاتا ہے ویسے افتر ٹو اور ٹری ویکس ہمیں فاملیز خود کہنا شروع کر جاتے ہیں کہ آپ نے تو کئی مریکل کر دیا ہے کہ ہمیں اتنی امپرویمنٹ جو ہے وہ نظر آری کیونکہ ہم رلیشنشپس بہت زیادہ کام کرے ہوتے ہیں ایونچلی پیشنٹ سے رہنا تو گھر والوں کے ساتھ ہے اور کچھ ریٹمنٹ میں لانے کی سب سے بڑی ریزن یا ان کے رلیشنز ہوتے ہیں ٹرگرز ہوتے ہیں ٹرگرز جو ایسے اگر آپ لوگ ایدنٹیفائی کرنے کے اس قسم کا کچھ لیپری فرینز تھے کچھ سیلیبریشن کا تائم تھا کچھ سیلیبریشن کا تائم تھا کچھ نیند کی کئی دنوں سے کمی چل رہی تھی کچھ ایگزامز آگے تھے جس کے لیے کسی نے کچھ ایسی سمولانت ہوتے ہیں کوفی ہوتے ہیں کچھ ٹرگرز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں درگ دیکشن کی طرف لے لے آگے ہیں ڈرموست 37 ورنگ سائنز کچھ دیکھ ریلیپس ہیں جو کہیں دوکیمنٹی ہیں تو ان میں یہ جو سارے آپ بول رہ ہیں جائے سے سلپری فرینز سلپری پلیسز ویدر فرنسز ویدر فرنسز یا یہ ویدر آگیا نا باہار کے قریب آگے ہیں بالکل بارش برکھا ہو گئی کچھ سانگز ایسے ہوتے ہیں جب ہم درگ لینا سٹارٹ کرتے ہیں ہم ٹرانس سن رہے ہوتے ہیں اور جب اینڈ ہو رہا ہوتے ہیں ہمارا تو مصر تفتہلی خان پہ ہو رہا ہوتے ہیں یہ پیشنٹ نے شیئر کیا ہمارے ساتھ تو پیٹی مچ سمید اپ کہ پیشنس سارا ہوتا کیسے ہیں تو بہت سارے بہت سارے پیشنٹس روم اس باش روم اور وہ اس پیسیفک سپورٹ جہاں بیٹھ کے وہ درگ کرتے ہیں اور ان کی وہ اسٹری جو وہ بہت زیادہ بہت زیادہ اور انوارمنٹ چینج کرنے سے پر پڑتے ہیں کئی کئی فیمبلیز ایسی بھی ہیں جنہوں نے تریٹمنٹ کے بعد اپنے گھر چینج کرنے ہیں صرف اس لیے کہ وہ نوستالجیاں یادے ہیں اس کو ٹرگر نہ کریں اور اس کی پر بیا کہ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کہ 49% دے روے الپلے لے 51% سارے پڑھی آپ کے ساتھ کے ساتھ کن کن عوامل پر پر کن کن پروبلن پر آپ زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں اگلے کچھ اور مود پر بھی کر رہے ہوتے ہیں جیسے minded over mood program کو عیور ایک بھیار کر رہے ہیں اگلے کے سینکلی ابن لیو ہیچیکٹیف پیپل اور پیالے ہیں سبر کھانی سب پر رہنی جنرے ہیں پیر ہیں پیارنٹس کے ساتھ ہم جیسے چھے پارے پیالی پیالے ہیں پیالے ہیں پیالے ہیں پیالے ہیں توکسک شیم توکسک شیم اور اسی طرح اچھا یہ کہ دوا جو آپ دیتے ہیں میڈیسن جو دیتے ہیں تو میڈیسن جو ساری اس کو مانیج کرتے ہیں کیونکہ اکثر یہ ہے کہ پہلے ایک دو ہفتے ہوتے 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 ہیں بدرال پیرید جب چل رہا ہے اس میں فزیکل سمٹم جن کا اپنے شروع ذکر بھی کیا ہے ہوتے ہیں ناوزیا سوارا شراب تمام پیشنٹ پیشنٹ ایک پیشنٹ پیشنٹ سیکسات پیشنٹ اگر جس اپنی پیچھنٹ کو جاندی زیادہ جب ہیں اگر لیچنی جس ایکسپرٹ اچھی مدف روحی سے موجب ہے اسے کے انتظار شروع کر جاتا ہے تو ایلی علی ایک سپرٹسوں کے ساتھ شبیل یا ہے از طرح اور اپنی دوار شروع طرح ایک سپرٹس کولیز عیل معلوم رامی وہ ختم ہو جاتے ہیں بلکل اور اس کے لئے نیوز بلکل 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 یہ مہینوں بھی چل سکتے ہیں یہ مہینوں بھی چل سکتے ہیں بلکل اور کتنی وہ یوس کرتا رہے ہیں کتنی دیر وہ استعمال کرتا رہے ہیں بلکل 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 میرے خلال ہے یہ سلطان یہ باتیں آسان آسان ہم نے کافی کچھ لوگوں کو سننے میں اور سمجھنے میں کچھ آسانی ہوئی ہوگی بلکل بلکل آپ کو نیند تو نہیں آیا مارے نیند مجھے پیسی میں جو ایماری نیند تو نہیں آئی مارے نیند تو نہیں کتے ہیں آپ کے جو کنورسیشنگیں گفتت بو ہوتی نشب اور اس سے پہلے کہ ہم اپنا پروگram جو ہے اس کو اختتام کی طرف لے جائیں میک دو باتیں کہنا چاہتا ہم کہ زندگی میں مس ڈیٹیچود کا بھی کوئی روڈ ہوگا یہ جو ہمارا رویا ہے ایتیچوڈ آف گریتیچوڈ جس کو کہتے ہیں گریتیچوڈ is the right attitude گریتیچوڈ is the right attitude شکر گزاری کا روئیہ یہ بڑا آسان ہے ہم کمپلینٹس کریں یہ بڑا آسان ہے کہ ہم بلیم کریں یہ بڑا آسان ہے کہ ہم لوگوں پر تنکیت کریں کرتیسائز کریں I think that is easy مگر کیا ہم سب لوگ جو ہیں معاشرے میں کوئی نہ کوئی چیلنجز تو ہمیں ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ یہ بھی ہمیں گور کرنے کی بات ہے کہ کوئی اللہ پاک نے ہمیں چیزیں دے کے بھی تو بھیجا ہوا ہے خالی ہاتھ تو نہیں ہوتا مگر کیا وجہ ہے کہ معاشرے میں یا انفرادی طور پہ جب ہم اچھا محسوس نہیں کرتے تو ہم زیادہ تر اپنی بلیسنگز نہیں کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہم اپنی مجبوریاں کمیاں دوسروں میں بھی اور خود میں بھی یہ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اور اس نے ملے بڑا انسپائر کیا آج وہ ویڈیو یہ تھی کہ ایک بچہ تھا جو پیدا ہوا تھا جس کے چاروں ہاتھ پاؤں نہیں تھے وہ ویڈاوٹ لیمز پیدا ہوا تھا اور اس کے امی نے پتے کہ جب وہ پیدا ہوا وہ انہوں نے کہا کہ لے جو میرے پاس وہ اپنی بڑا ہے وہ اپنی بڑا ہے اور اس کے اپنی بڑا ہے جب وہ بڑا ہے وہ بڑا ہے وہ اپنی بڑا ہے وہ اپنی بڑا ہے مگر ہم جب اپنی اللہ نے ہم پر رحمتیں کی ہیں ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو زندگی آسان ہو جاتے ہیں تعلقات اچھ ہو جاتے ہیں اور بہتری آنے لگ جاتے ہیں اور جب ہم ساری یہ چیزیں گرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے مسئلات ہیں ایسے یہ تو بس ایک تو مجھے یہ بات کہنا تھی اور دوسری بات یہ کہنا تھی کہ ایسے لوگ جو ہمیں دوست ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں ہمارا ہاتھ تھامتے ہیں کوئی مشکل وقت میں کام آتے ہیں ان کو ہم کبھی نہ گمائیں جو ہماری زندگی اس میں چوٹی سی کہانی ہے میں نے کل بھی ایک فورم پر سنائی تھی آج پھر سنا رہا ہوں اور وہ یہ کہانی ہے کہ دو دوست تھے اور وہ اکٹھے جا رہے تھے اور چلتے چلتے ہوگی گم ایک کی چونچ اور ایک کی دو یہ نہیں تھا دوسری بات وہ یوں تھا کہ وہ دونوں اکٹھے جا رہے تھے تو کسی بات پہ ان کا آپس میں آرگومنٹ ہو گیا تنازہ ہو گیا آپس میں آئیں بائیں شائیں ہو گئی تو تو مہمہ ہو گئی تو ایک دوست نے دوسرے کو جو ایک تھپڑ بات گیا بات اتنی بڑ گئی کہ ایک تھپڑ تک بات آگی ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ غصہ دلا دیتے ہیں کامران صاحب تو کچھ لوگوں کو غصہ گلدی آ بھی جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو آپ کی طرح کابو بھی کر لیتے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ جب غصہ آتا ہے تو انسان کا دماغ جو ہے نا وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے اسد دلیر ہو ہی ہوتا ہے جو غصے کو کابو کریں یہ بات گاما پہلوان کا نام سنا آپ رستم ہند تھے گاما پہلوان اور ایک جگہ وہ سبزی لینے گیا یا گوشت لینے شاید گیا تو جو کساب تھا وہ بات کرتے کرتے اس نے بات جو ہوتا ہے جو اسے تولتے ہیں وہ ان کے سر پہ مار لیا گاما پہلوان رستم ہند ٹھیک ہے جی تو سر سے خون بہنے لگ گیا تو وہ اپنے گھر آبے اس کو نہیں پچکا تو انہوں نے کہا وہ جو ہوتا ہے وہ بات پہلوان جی تو سی اوڈو کچھ کیا ہی نہیں تو سی اکھاڑے جو سی اکھاڑے چھتے بڑیاں 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 زبسکو تھا ایک برطانی اوڈر کا یورپ کا چیمپین اس کو انہوں نے پچھاڑ دیا اس نے کہا کہ نہیں یہ اکھاڑا نہیں تھا یہ زندگی تھی تو وہ اس کو جو اپنے غصے بڑیاں تو وہ اس نے اس کو تھپڑ مار دیا دوست کو تو اس نے ریت کی اوپر لگ دیا کہ آج میرے دوست نے مجھے تھپڑ مار دیا پھر وہ چل پڑے آگے چل پڑے وہ آگے گئے تو ایک ندی آگے ندی ندی ٹرس کرنی تھی اور پانی میں توحیانی تھی بہت تیز کرنس بہت زیادہ تھی تو جب تو دوسرے کنارے پہ جانے کے لیے تو وہ جس کو تھپڑ مارا تھا وہ دوبنے لگا اور جس نے مارا تھا اس نے اس کی جان بچا لی تو وہ دوسرے جب کنارے پہ گئے اس نے پتھر میں کندہ کیا پتھر میں انگریب کیا کہ آج میرے دوست نے میری جان بچائے تو دوست نے پوچھا پہلے تم نے ریت میں لکھا تھا جب میں نے تمہیں تھپڑ مارا تھا اب تم نے پتھر پہ لکھ دیا اس نے کہا کہ وہ مجھے اس وقت وقتی غصہ تھا تم پر اور میں نے ریت میں لکھا تھا کوئی لہر آئے گی کوئی وقت آئے گا کوئی ہوا آئے گی وہ اس کو مٹا دے گی اس بات کو جو میرے دل پر تمہاری اس حرکت کی وجہ سے تکلیف پہنچتی مگر یہ جو اچھی بات ہے کہ تم میرے سچے پکے دوستو جو مشکل وقت میں کام آتے ہیں یہ میں نے پتھر پہ لکھا ہے اس کو کوئی نہیں مٹا ساتا تو یہ دو باتیں تھی باتیں تو باتیں بہت سی زین میں آئی ہیں مگر آپ کو جانا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ سیٹ خالی ہو جائے اور میسٹری ہمیں چھوڑ کے چلی جائے تو آج کی پروگرام کو ہم یہی پر ریپ اپ کریں گے مگر جانے سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ اسکر صاحب ہمیں وہ گانا جو آپ نے ریکارڈ کیا ہے پارک میں جا کے اور وہ بڑا اچھا جو ہے کیا گانا کیا ہے سلسلے توڑ گیا وہ سب ہی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسن تھے کیاتے جاتے تو یہ جو ہی میں نے کہانی سنائی ہے اس میں یہ بھی سبک ہے کہ ہمیں سلسلے توڑ نہیں دینے جائے اور بھی بہت سے سبک ہے اس میں سو ایک ہوتے ہیں بڑے غلام علی خان ایک ہوتے ہیں چھوٹے غلام علی خان مگر یہاں پہ جو ہمیں ست سن رہے ہیں اسد اسکر سے غزل سن رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو میں نے بتایا تھا آپ کو ناظری کہ ہماری کلیکل سیکھولوجس جو ہوں ہیں جس میں اسر دسکر جو ہمیں دانا سنا رہے ہیں اور ساتھ میں مجھے ہیں ہماری کلینکل سائکولوجز بھی ہیں اور بھی لوگ پارک میں جو موجود تھے اس کا ایک انتزاج ہے ہماری جو ٹیم ہے جس نے یہ پروڈکشن کی ہے اس کا میں بہت شکر گزار ہوں اور جو اس وقت ہمارے لئے پروگرام کر رہے ہیں تینکیو بری مچ فور بیئی مچ فور بیئیر اور آپ لوگوں کا میس حرہ تینکیو بری مچ فور بیئیر سلطان صاحب سو کائنڈ افیو مہترین اور اسر دسکر تینکیو بری مچ اس کے ساتھ ہی آج کی پروگرام سے ہم اجازت دیجئے مگر آپ نے سکرین سے نہیں اکنا آپ نے ویلنگ ویس کے فیس بک پیج پہ رہنا ہے اور اپنے کومنٹس دے کے جانا ہے کہ آپ کو اسر دسکر کا کی یہ غزل کیسی لگی تل وی سی اچھے در نیکس تائمیو تیک گوڈ کیر ایسیو اللہ حافظ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے برنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے سلسلے توڑ گیا شکوائیں ظلمتیں شب سے تو کہیں بہتا تھا شکوائیں ظلمتیں شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کے کوئی شمہ جلاتے جاتے سلسلے توڑ گیا موسیقی 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 پھر بھی کمر لگی جان سے جاتے جاتے سلسلیں تو لی گیا اس کی وہ جانے اسے پاسے وفا تھا کے نہ تھا اس کی وہ جانے اسے پاسے وفا تھا کے نہ تھا تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے سلسلیں توڑ گیا وہ سب جاتے جاتے برنا اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے سلسلیں توڑ گیا